اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک میں ست موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان خانی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب رشی صاحب صاحب ناظرین وقت بدلہ حکومت بدلی اور چہرے بھی بدل گئے لیکن نہ بدلی تو عوام کی قسمت پہلے بھی ہر پندرہ روز بعد عوام پر پیٹرل بم گرائے جاتا تھا اور اب بھی یہ سلسلہ باقائدگی کے ساتھ جاری ہے لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے ابھی تو بجلی کے بلوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دی تھی اور ساتھ ہی پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے سونے پر سہاگہ نگران حکومت اس اہم اشعہ پر روز جلسے اجلاس تو کر رہی ہے بریفنگز لے رہی ہے لیکن ابھی تک ان اجلاسوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا عوام ریلیف کے لیے راہ تک رہی ہیں اور نگران وزیراعظم دعویٰ کر رہی ہیں کہ بجلی کے بلوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے پاکستان میں کوئی بہران نہیں ہے تو ہمارا سوال آج کا یہ ہوگا کہ ملکی معاشی کشتی گرداب میں فسی ہوئی ہے اس کشتی کو اس گرداب سے کیسے نکالنا ہے نایہ سب ڈالر اوپر روپیہ نیچے سٹاک مارکٹ کی بری حالت ہے وے آؤٹ کیا ہے ہم نے کیسے نکلنا اس سے باہر کوئی زیادہ ہی آپ سنجیدہ ہو گئی ہیں حالات حقاظہ کر رہے ہیں اس کا سولہ ماہ قوم کا بینڈ نہیں ٹھیک طرح بجا یہاں پہ تالیاں ہمارا یہ ہمارا وہ نکموں کے آئی جیوں کو یہاں بٹھا دیا قوم کے اوپر کیا کیا ہے انہوں نے اپنا سارا کچھ کر کے مقدمات کر کے چونہ صحیح لگا کے کہاں گئے ہیں وہ کر کے اب یہاں پہ اچھا بجلی یہ ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے فلانا نہیں اور سولہ ماہ میں کسی چیز میں کنٹرول تھا سیاست پہ تھا میشت پہ تھا کسی چیز پہ تھا ہم دو کمرے کا وہ بنائیں گے جس کے ساتھ بیت الخلا بھی ہوگا وہ ہوا بھی یہاں سے آئے گی ایسے تو ناٹک آپ سنتے رہے ہیں اور ایسے کبالیاں یہاں پہ پوریاں اوہو کیا ہو گیا قوم کا اب کیا رونا ہے مزے کریں ریلاکس کریں ابھی تو پٹرول اور اوپر جائے گا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بجلی اور آئے گی اوپر اور سن لیا نا کہ ہمارے پاس سبسٹی کی کوئی کپیسٹی نہیں ہے فائنانس منسٹر وزیراعظم کا کہتے ہیں وزیراعظم کو ہم لائے تھے چوائس پتہ نہیں کس کے ہم اور کیا کہتے ہیں وہ عوام کو دینے پڑیں گے بجلی کے بیل جی کوئی آپشن نہیں ہے کم از کم یہ ہے ایک اسے داد دیں وہ نا ٹک نہیں کہتے ہیں عوام کو ریلیف فلانہ ریلیف یہ وہ پتہ جو سولہ ماہ جو ایسے ایسے ڈگڈوگی پہ ناچتے رہے ان کو بھی پتہ تھا کپیسٹی نہیں ہے لیکن جس سے باز نہیں آنا منشی ساگڈہ آج بھی کہہ رہے ہیں دو سو ڈالر دو سو روپے پہ ڈالر فلانہ ڈمکانہ اور ایک چیز چل رہی ہو اسے آپ نے لات مارنا ہے سنبھل آپ سے کچھ رہانے سولہ ماہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا سولہ ماہ اور اب ان کو بھی کچھ دن گزر گئے ہیں آپ نے یہ قوم کا بنایا ہے جو چھے اتر سال میں ایک اتر میں صرف ہماری رسوائی ہوئی تھی اور کس شاعر عظیم شاعر نے کہا تھا کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے رسوائی ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں اور یہ جو ہو رہا ہے جو آپ کہیں یہاں اتنی مہدواج دیکھیں پریشان ہو گئے آپ کو اتنا سنجیدہ دیکھ کے بل آئے ہیں یہ جو آپ نے فصل بوئی تھی سولہ ماہ وہ موسین ملت کہاں گئے ہیں ایک بات تو سو موسین ملت وہ ہیں کہاں وہ کوئی فوٹو دکھا دیں ان کی جنہوں نے یہ سارا کار مطلب یہ موجزہ اس قوم پہ ٹھونسا آپ سارا ملبا سولہ ماہ پہ ڈالیں لیکن سولہ ماہ والے کہہ رہے ہیں جو پہلے تین سال والے کر گئے ان کی وجہ سے سب کچھ ہوں وہ تو ہم کومیڈی شو کا انتظار کریں گے وہ جو تین سال تھے اس میں یہ ہو گیا وہ جو تین سال میں ملت تباہ ہو گیا سولہ ماہ یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ ناٹک اور کومیڈی شو جاری رکھئے بیجھنے کا بل بھی ایسے جائے گا آپ نے کرجو دیا ایسے میں نے پہلے کہا تھا نکموں کے آئی جی نکموں کے جج آپ نے چن چن کے بٹھا دیا ہمیں آج ہل کی بات کرنی ہے ہم ہل کی تلاش میں سرگردہ ہیں بلیم گیم کا سلسلہ تو چلتا رہے گا سلمان صاحب نگران وزیراعظم نے کہا ہے ہم نے پروفیشنلز کو یکجہ کیا ہے کیا پروفیشنلز کے پاس حل ہے حل آپ نے لے لیا کومیڈین سے اگر حل مانگ رہے ہیں تو حل ان کے پاس نہیں ہوتا دیکھیں بات یہ کہ یہ پاکستان کا بڑا علمیہ ہے کہ ہر حکومت آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کرتی ہے کیا کہا اس حکومت نے کہ ہم آئی ایم ایف سے اجازت لیں گے ایک حکومت آئی اس نے کہا کہ ہم خود کشی کو ترجیح دیں گے آئی ایم ایف سے رجوع نہیں کریں گے یہ سارا کیا درہا کس نے دیکھیں نا بجلی پیٹرول گیس کس کے دور میں ایگریمنٹ کا حصہ بنا کہ ان کی اجازت سے ہوگا دیکھیں بات جائے کہ اگر سب کچھ آئی ایم ایف کی اجازت سے ہونا ہے تو پاکستان میں حکومتوں کا کیا جواز ہے اور اس پہ کوئی دعا رہا نہیں کہ اس وقت بجلی گیس اور پٹرولیم کی قیمتوں میں جو ٹوفان آیا ہے یہ اس نے پاکستان کے ایچودیس کروڑ عوام کو پریشان کیا صرف پریشان اس میں وہ نہیں ہیں جن کو یہ فری میں مل رہے ہیں جن کو پیٹرول بھی فری میں مل رہے ہیں جن کو بجلی بھی فری میں مل رہی ہے جن کو گیس بھی فری میں مل رہا ہے اور ہمارے دوست نگران پرائیم میسٹر یہ کہتے ہیں کہ اتنی پریشانی اتنا ایشو نہیں ہے جتنا رول ہے بات یہ کہ بات تو ہے صرف احساس کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اداروں سے پوچھا دیکھیں وہاں انڈویجولز بل نہیں دیتے وہاں پر ادارے بل دیتے ہیں ایک کورس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جدی سہبان کی بجلی فری ہے ان کا ادارہ پے کرتا ہے اگر کوئی پے نہیں کرتا تو وہ پاکستان کے عوام ہیں اور پندرہ بیس سے تیس ہزار تک والے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دس ہزار کا جس کو بل آئے گا کیا اس کے گھر میں چولا جل پائے گا کیا ان کے بچے کھانا کھا پائیں گے اور یہ جو کہا گیا کہ کنٹرول نہیں ہے دیکھیں بات جے کہ پاکستان کے عوام تو ان کو منتخب کرتے تھے اس لیے کہ یہ آئیں گے اور یہ آ کے ڈیلیور کریں گے یہ پاکستان کے عوام کو ریلی فرام کریں گے اور جب یہ چلے جاتے ہیں پھر جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں نہ میرے پاس کوئی اختیار تھا بعد یہ یہ سارے ذمہ دار ہیں یہ سولہ ماہ کا نہیں ہے یہ پانچ سال کا اٹھا کے دیکھ لیں اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے کہاں ہیں وہ بڑی پلیٹیکل پارٹیز اس کے ہم بات کریں گے لیکنہ بات جے کہ وہ جو پانچ سال سے یہ کہ آپ ذرا کمپیرزن کریں چیزوں کا پیٹرول کا کر لیں ڈالر کا کر لیں اور ساری چیزوں کا کر لیں پہلی ساڑھے تین سال کے اندر تیہتر سالہ تاریخ میں دگلی قیمتیں اور پھر سولہ ماہ کے اس میں چار گناہ تاریخ اور کوئی شخص خود کو جواب نہیں سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بڑی جماعتیں پاکستان کے عوام کی آواز نہیں بنے گی یہی صورتحال ہوگی لیکن یہ عوام سے رجوع کیوں نہیں کرتے عوام تو ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ان کو ووٹ دیا تھا ووٹ دیا لیے کے بعد آج تک یہ اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے ملک اس وقت مسائل کی آگ میں جل رہا ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے غربت ہے اور کوئی جواب دے نہیں ہے اور یہ ساری صورتحال یہ جوہاں عوام کے اندر پیدا شدہ رد عمل ہے یہ بلاخر اس نے کوئی رخ اختیار کرنا ہے اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار ہے اور یہ انتشار بہرحال کوئی رخ ضرور اختیار کرے لیکن علمیہ یہ ہے نا اپنی مرد الزام کسے ٹھہرانا ہے کیونکہ پانچ سال جو حکومت رہی ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں اقتدار کے مزے لیتے رہی ہیں ڈاکس اب آپ ہی حل بتا دیجئے لیکن حل تو یہی ہے کہ جو لوگ ناکام ہو گئے ہیں ان کی چھوٹی ہو جانی چاہیے میرے نزدیک کیر ٹیکر گورنمنٹ فیڈل کیر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں وزیر آزم اور ان کی کابینہ ان کا رویہ افسوسناک ہے اور جو روٹین کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو بیروکریسی کرتی ہے جو وزیر آزم ہوتا ہے یا پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وزیر آزم ہوتا ہے فائنینس منسٹر ہوتی ہیں ہماری اچھا اور دوسرے منسٹرز ہیں انہوں نے تھنکنگ کر کے لیڈ دینی ہوتی ہے انہوں نے راستہ دکھانا ہوتا ہے انہوں نے مسائل کو حل کرنے کے طریقے بتانے ہوتے ہیں یہاں حال یہ ہے کہ تین میجر ایشوز ہیں اس وقت ایک ہے اقتصادیات کا وہ جس میں بل ہیں جس میں وزیر آزم کے بیان پر کیا کہا جائے پھر آ جائیے الیکشن وہ جو الیکشن کمیشن کرائے گا بھائی الیکشن کمیشن کرائے گا تو آپ کا بھی تو کوئی رول ہے لیڈ دینی ہے آپ نے ان کو آپ کو انکریج کرنا چاہیے کہ الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر ہو لیکن نہیں وہ فیصلہ کرے گا پھر ہم امپلیمنٹ کریں گے امپلیمنٹ پرائم منسٹر نہیں کرتا اچھا امپلیمنٹ بیروکریسی کرتی ہے جو ڈیوٹی ہوتی ہے الیکشن پہ وہ پروینشل گورنمنٹ کرتی ہیں فیڈل گورنمنٹ کا تو رول بڑا لیمیٹیڈ ہوتا ہے اچھا تیسرا جو ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی جو پچھلی حکومت نے پکڑ دھکڑ شروع کی تھی وہ پکڑ دھکڑ چل رہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ہائی کوٹ کا آپ نے چودری پرویز مجھل آئی کا قصہ آپ کو پتا ہے ان کی بیل ملی اور پھر وہی قصہ جو کہ روٹین ہے پکڑ دھکڑ کی پالیسی پہ آپ کے انٹیریر منسٹر صاحب سرفراز بکتی صاحب یہ فرماتے ہیں ایک انٹریو میں کہ دیکھئے یہ تو ادارے کر رہے ہیں اور وہ پروسیکیوشن ہے اور پورٹ فیصلہ کریں گے بھائی ایف آئی اے کیا انڈیا کے تحت کام کرتا ہے ایف آئی اے کس کے تحت ہے انٹیریر منسٹر کو پتا ہے کہ ایف آئی اے کس کے تحت ہے دیکھئے اس میں جو ہے نا بات یہ ہے کہ اگر سب کام آئی اے میف نے کرنے ہیں اچھا آئی اے میف یہ نہیں کہتا کہ آپ پیٹرول چودہ روپے بڑھا دیں آئی اے میف یہ نہیں کہتا کہ بجلی پندرہ روپے بڑھا دیں آئی اے میف میں جو آپ سے بات کہی ہے وہ یہ صرف اتنا کہتا ہے آپ کو کہ جناب آپ کا خرچ زیادہ ہے آمدنی کم ہے آپ ہمیں پلان دیجئے کہ آپ یہ جو بے ایم بیلنس ہے اس کو کس طرح میٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کے لیے ہے ٹیکس نئے لگائیں گے پرائیسز بڑھائیں گے یا کوئی اور میتھوڈ استعمال یہ جو پلان آف ایکشن ہوتا ہے یہ ہماری حکومت سجیسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کو وہ اپروو کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے اس پہ عمل ہوتا ہے آپ کہہ رہے مواشی پلان دینا تو ان اس حکومت کا کام ہے لیکن ان کے پاس بھی ایسا کوئی پلان دکھائیں نہیں دیرہا صاحب صاحب آپ شہری اقتدار میں بیٹھے ہیں اور اس وقت حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یقیناً آپ کی بیٹھک ہوتی ہوگی ان کے پاس کوئی سلیوشن ہے اس تمام تر صورتحال کا نہیں جی جتنا میں نے اندازہ لگایا ہے تو کوئی سلیوشن نہیں ہے مہنگائی جس لیول پہ پہنچ چکی ہے یا جو مزید جانے والی ہے وہ واقعی انتہائی ناقابل برداشت ہے اور وہ نانگرانوں کی بس کی بات رہی ہے اب اور نانگرانوں کو لانے والوں کی بس کی بات رہی ہے اب اسی لئے تو الیکشن ڈیٹ پہ جب میں خیال میں اب بات کرنا چاہیں گی کہ وہ الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے کہ اب ہلکہ بندیوں کی اشاعت بھی چودہ دن پہلی ہو جائے گی اور شاید ہم جو سن رہے تھے کہ فیبری کے میڈ میں یا فیبری کے اختیام میں انتخابات ہو جائیں گے یہ نگران جو ہے چند ہی ہفتوں میں باگنے پہ تیار آ آ آ نظر آ رہا ہے لیکن ان کو دوڑنی کوئی دوڑنے کے کے لیے کوئی راہ اب ان کو دکائی نہیں دے رہی یہ جو مہنگائی جس لیول پہ پہنچی ہے اور اس کے خلاف جو عوامی سطح پہ احتجاج کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ بالکل جینون ہے وزیراعظم صاحب مجھے تو حیرت ہے وہ ہم جیسے میڈل کلاس بلکہ لور میڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا اور وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجلی کا بہران اتنا نہیں ہے یا ملک میں کوئی اور بہران نہیں ہے تو وہ انتہائی غلط فہمی میں مقتلاح ہو چکے ہیں آہ ملک میں اس وقت سیاسی بہران انتہاؤ پہ ہے آپ کا آئینی بہران انتہاؤ پہ ہے آپ کا قانونی بہران انتہاؤ پہ ہے آپ کا جو معاشی بہران ہے وہ آخری حدوں تک چھو رہا ہے اس کے بعد عوام کی بس ہو چکی ہے یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو اس وقت ہم ایک کا دکہ احتجاج دیکھ رہے ہیں کوئی بل جلا رہے ہیں کوئی کمبہ اکار رہا ہے کوئی آہ وابڈہ کے میٹر ریڈر پہ تشدد کر رہے یا سڑکوں پہ آ رہا ہے یا پائجام پہ اجام کر رہا ہے یا آہ شٹر ڈاؤن کر رہا ہے یہ جینمن چیزیں ہیں یہ کسی پروجیکٹ کے تحت یہ احتجاج نہیں ہو رہا ہے نہ یہ کوئی سپانسر منصوبہ ہے یہ لوگ ٹنگ آ کے باہر آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں یہ مقتدر قوتوں کے لیے ایک اشارہ ہے اب ان کی آنکھیں کلنی چاہیے اگر وہ اب بھی عوامی آواز کو نہیں سمجھیں گے اور جو مہنگائی کی چکی ہے وہ خدا کی پناہ دیکھیں نا اگست کے مہینے میں صرف آپ نے ساٹھ روپے پیٹرولیوم مصنوعہ کی قیمت میں اضافہ کیا ابھی آج یہ الپی جی کی قیمت میں ایک سیلنڈر جو گریلو سیلنڈر ہے چار سو پچاس روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے چینی کو دیکھیں آپ کے پاس سر پلس چینی پڑی تھی مارکیٹ میں اس کی قیمت میں تیس سے پینتیس روپے اضافہ ہو گیا آٹا اور باقی ڈالے اور مرگی اور گوشت کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے تو پہلے سے قوت خرید جواب دے چکی ہے جو ریاستے ہوتی ہے چاہے وہ منتخب ہو یا غیر منتخب ہو ان کے منتظرین چاہے آمر ہو چاہے وہ جمہوری ہو اپنے عوام پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ سہ سکتے ہیں ریاستے جو ہوتی ہے اپنے عوام کو اتنا سپوکیٹ نہیں کرتے کہ وہ رییکشن پہ اتر آئے یہ لوگ بالعدہ نہیں کر سکتے وزیراعظم صاحب کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے آپ کے دو مہینوں میں جو آپ کے وابدہ یا جتنی بھی ٹیسکوز اور ڈسکوز ہے ان کی ریکوری میں تقریباً چون سے ساٹھ فیصد کمی آئی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے جب آپ لوگوں کو تنگ کریں گے اور اتنا بوجھ ڈالیں گے ٹیکس اوپے ٹیکس ان کے اوپر آپ نافذ کریں گے تو لوگ پھر انکاری کریں گے یہ فاتہ میں کیوں لوگ بل نہیں دیتے رہے جو ایک قبائلی حضلات ہے یا بلوجستان میں کیوں نہیں دے رہتے لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے بھئی ہم زبردستی بیجلی استعمال کر رہے ہیں یا لوگ جو ہم جیسے سفید پوش ہے وہ کہیں گے کہ چلے بیجلی استعمال ہی نہیں کریں گے تو یہ چیزیں انتہائی الارمنگ ہے حکومت کو اس جانب توجہ دینی چاہیے اور جس طرح ڈاکس صاحب نے کہا جو اقدامات ہو رہے چودری پرویز الہی اسی سال کا بھوڑا آپ کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کے گسیٹ کے عدالت احکامات وہ لہرار ہے آپ کا ایک آلہ عدالت صوبے کا کہہ رہی ہے کہ آپ نے کسی میں مقدر میں اس کو گرفتار نہیں کرنا اور اور آپ کی سینہ زوری آپ سینہ زوری دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن آیا سب ہم دیکھ رہے ہیں عوام مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کل بھی کئی شہروں میں شیٹر ٹاؤن تھا کل کے روز جماعت اسلامی ایک ملگ گر احتجاج کرنے جاری ہیں اس احتجاج سے بھی کوئی رستہ نکلے گا عوام کی آواز کوئی بند پائے گا پہلے آپ ہماری ترجیح تو سمجھئے ہماری ترجیح ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اسی سالہ بڑو اسی سالہ بڑا نہیں ہے اسی سالہ جوان ہے ہماری ترجیح ہے اس کو پہلے گرفتار کرنے اندر رکھنا ہے جو بھی قانون ہو ہائے کورٹ آرڈر کرتا رہے نہیں گرفتار کرنا نہیں کرنا ہم نے کرنا ہے وہ ہماری ترجیح ہے یہ بلے جو آپ بلوں کا رو رہے ہیں چجیب یہاں پہ ماتم یہاں ہوا ہوئے بل لوگ ہے ہم نے وہ پہلے کرنا ہے اور کس عوام کی آپ بات کر رہی ہیں عوام کو کیا ہو گیا عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ عوام جسے موقع ملے اس نے ووٹی دوسری طرف دینا ہے اچھا وہ کسی ہمدرتی کی مستحق ہے عوام اب جو کچھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ ابھی وہ ووٹ دیں گے جس کے خیالات تبدیل نہیں ہو رہے جو راہ راست پہ عوام نہیں آ رہی ہم نے کتنی کوشش کی سولا مانی ہم نے کوشش کی وہ آئے ہیں راہ راست پہ پتہ نہیں کیا نارے کس کے لگاتے ہیں جھنڈے کس کے اٹھاتے ہیں وہ کس ہمدرتی کے مستحق ہے یہ عوام جس کی سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے اور ابھی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں زیادہ جو ہے ایسے 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 چینی کا پہلے جو ہوتا تھا دس روپے چینی دس روپے بڑھ گئی ہے او یہ ہو گیا دس روپے مافیا نے یہ کر دیا ہے شگر مافیا نے یہ کر دیا ہے وہ آج کیا ہے چینی آج کل کیا ہے دو سو بیس تک جانے کا خطیق ہے میں نے تو چھوڑ دیا کھانا ہی میں تو کھاتا ہی ہی ہے بیسے چینی استعمالی کرتے ہیں پتہ نہیں ہے تو آج کوئی مافیا نہیں ہے وہ کدھر ہی مافیا ہم سب کچھ ہے لیکن اب ہم جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک صحیح مہمار ابجیکٹیو لے کہہ رہا ہوں ابھی تک صحیح چیخیں نہیں نکلیں یہ چیخ یہ ہے بل پھاڑ دیئے یہ کر دیا وہ کر دیا پختون تو ویسی بل نہیں دیتے پہلے بھی نہیں دیتے تھے جو مہنگے تھے یا نہیں تھے وہ بل نہیں وہ جو ان کو تو اپنا علاقے میں گئے میں رہا کافی عرصہ ہو گیا وہ شاید نہیں کیونکہ یہ دارالحکومت کے جائزہ وہ لیتے ہیں اور وہ تجزیہ وہاں کے کرتے ہیں پر وہاں کا جو ہے وہ محمد اور بجاورڑ اور وہاں بل دینے کا رسم نہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ کچھ کار بھی نہیں سکتا وہ ایک فوٹو آئی تھی نا وہ گئے تھے واپ ٹپ آلے تو وہ لے کے بندو کے کھڑے ہو گئے تھے وہاں پھر انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو کس اب ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم نے ہماری ترجیحات وہ ہیں وہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا پکڑ دھکڑ پکڑ دھکڑ ٹھیک ہے وہ ہیں وہ ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے اور ابھی تک یہ میں آپ کو نوٹ کر لے چیخیں صحیح طرح نہیں نکلی ہم نے اور نکلی کیا کرے عوام یہ سب کچھ ڈیزرف کر رہے ہیں جو ہو رہے لیکن آپ کو واقعی لگتا ہے سلمان صاحب کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اب ان کا کوئی انٹرسٹ رہا ہے الیکشن میں اور وہ حکمرانوں کو سیاستدانوں کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے ہفتے یہی ایشو تھا اور میں نے کہا تھا کہ انہوں نے پری پلینڈ پاکستان کے مسائل زدہ مہنگائی زدہ عوام کو روٹی ڈال کی ڈال دی ہے انہیں اپنے بچوں کی روٹی ڈال کی فکر ہے مقصد کیا اس کا ماضی کے اندر پلٹیکل پارٹیز جو تھی وہ لوگوں کی آواز بنتی تھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پانچ سالہ حکومت میں ساری پارٹیز اقتدار میں رہی نا آج آپ نے کہا جماعت اسلامی جماعت اسلامی تو اقتدار میں نہیں تھی انہوں نے اسی لیے ارتال کی کال دیا اور اب دیکھنا پڑے گا کہ ارتال کے قصد تک کامیاب ہوتی ہے لیکن ایک مزاق حبام کے ساتھ یہ بھی پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے جی پیپلز پارٹی اس لیے احتجاج کر رہی ہے کہ وہ جو یہاں کہا جاتا تھا کہ یہ جو آئی پی پیز کا نصول پاکستان پر لاغو کیا یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں کیا گیا ان کے اے آپ ساروں کے رول اٹھا کے دیکھ لیں آتے کس ناروں پہ ہے اور جب مسجد اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو وہ یہ یاشیو کا کالو فیل کا اتنا بڑا تضاد آج تک پاکستان دنیا کی سیاسی تاریخ میں نہیں جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں ہے اور بعد یہ کہ اس مہنگائی اس بیروزگاری اس غربت نے پاکستان کے عوام پر جو تباک و نصرات ظاہر کیے ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انتشار آپ کو نظر آ رہا ہے یا لوگوں کی حالت زار نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں لوگ بھوک خود پر پرداشت کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھوکا مرتا کوئی نہیں دیکھتا اور اس مہنگائی میں ابھی جو کہا گیا کہ جی بجوڑ کے عوام یا فلان کے عوام یا وہاں کے عوام بجلی کے بلنی دیتے ان کا نام نہیں لے رہے جن کا میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو پتا ہے کہ جو پاکستان کی اشراف یہ ہے جو پاکستان کا حکمران ٹول ہے کیا آٹھ اٹھائیس عرب روپے آپ کی بجلی کا لائن سال لاؤسز ہیں چوری ہے اس کے بعد جن لوگوں کو فری ملتی ہے آج اگر رد عمل موجود نہیں ہے صرف ان طبقات میں ہیں جن کو پیٹرول بھی فری ہے جن کو بجلی بھی فری ہے اور پرائیم میسٹر صاحب نے مجھے بات کہی ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ ایک احساس کی بات ہے اور سب سے زیادہ پریشانی تو نگرانوں کو نظر آ رہی ہے اور آپ نے درست کہا کہ ہماری وہ وزیر خزانہ صاحبہ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ احلات اتنے خراب ہیں تو جناب آپ نے چھوڑ دیں کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک تھوڑے مار کے ان کو نانا نکالا جائے مسلد ایک ندار پر برجبان رہتے ہیں اور پنجے گاڑتے ہیں اور جب کوئی آئینی عمل شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسمبلییں توڑ دو آج کا بوران سب سے زیادہ ذمہ دار وہ شخص ہے پاکستان کے اندر جتنے اپنے ہاتھ سے اسمبلی توڑی پہلے پہلے قومی اسمبلی سے استیفت لوائے آج چوزی پرویزلائی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور چوزی صاحب نے بھی میں یہ بات اون اوت کہتا ہوں وہ تو کہا کرتے تھے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا کس کے کہنے پر اسمبلی توڑی تھی چوزی صاحب نے لیکن چوزی چوزی پرویزلائی صاحب کے ساتھ جو ہوا یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے اہلے سیاست کے لیے یہ بدلے کی جو جنگ ہے یہ سیاسی انتقام جو ہے یہ بند ہونا چاہیے آج ان کی باری ہے کل کو ان کی باری ہوگی اور اسی چیز نے پاکستان کو آج اس نیج پر لاکھڑا کیا ہے کہ ہر طرف مجوسی ہے بے چینی ہے بے یقینی ہے اور کوئی بھی اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے چھیک ہے ڈاکٹس اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام کے ظلم کی بنیاد اس وقت ڈال دی گئی تھی جب آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اور جس دور حکومت میں سب کچھ ہوا آج وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں تو یہ معاہدہ کب ہمارا پیچھا چھوڑے گا دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جو ہے ایشو کو ایڈریس کرنے کے بجائے ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس پہ ہم الزام لگا کے ہم آہ معاملے کو ٹال دیں اور اس میں سیاسی ترجیحات ہوتی ہیں سیاسی ترجیحات کے حوالے سے ہم یہ بتا آرگومنٹ بیلڈ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا بات یہ ہے کہ یہ جو بھی مائدے پہلے مائدے نائنٹی فور میں ہوئے تھے دوسرے مائدے پھر دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان ہوئے ہیں جس میں بجلی تو پیدا ہوئی لیکن کس کسٹ پہ اور اس کی قیمت کیا دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سارے معاملے دیکھئے اس وقت صورتحال پاکستان کی اقتصادی طور پر یہ ہے کہ اس وقت اس حکومت کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے کیونکہ یہ ٹریپ ہوئی بھی ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جن لوگوں کو اس نظام سے فائدہ ہو رہا ہے نقصان نہیں ہو رہا دیکھیں اب آپ چینی کی آپ نے پہلے بات کی تھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ پچھلی حکومت نے دھائی لاک ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے صرف وہ ہو رہی ہے سمگلنگ کی ٹھیک ہے افغانستان سمگلنگ ہوتی ہے پہلے بھی ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہے لیکن یہ مجھے یہ بتائے کہ حکومت نے دھائی لاک ٹن چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی جو اجازت دی تھی اس ازمشن بے دی تھی کہ پرائس نہیں بڑھے گی میرے نزدیک کیر ٹیکر گورنمنٹ کو ان تمام ملز یا جو بھی مل اونر ہیں جنہوں نے چینی ایکسپورٹ کی ہے اس کی تفصیل کو ریلیز کریں کتنے انہوں نے پیسے کمائے ہیں اور وہ پیسے کنفسکیٹ کر لینے چاہیے اب حکومت کو سرکار کو وہ پیسے جو انہوں نے باہر ایکسپورٹ کر کے کیے ہیں وہ ان پہ قبضہ کر کے سٹیٹ کے پاس جانے چاہیے کیونکہ ان کے باہر بھیجنے کا ایک بڑا فیکٹر ہے کہ پرائس بڑی ہے لیکن پرابلم پاکستان کی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ فیوڈل کنٹرول کرتا ہے اب ہمارے ہاں بزنس اور انڈسٹریل الیٹ پیدا ہو گیا ہے جس کا جس کی آمدنی اس کے کاروبار سے ایکسپلین نہیں ہوتی یہ اس قسم کی ہرہ پھیریوں سے ایکسپلین ہوتی ہے لہٰذا اس گورنمنٹ کو اڈریس کریں دوسرا جو اہم بات ہے کہ آپ آئی ایم ایم ایف کو جو آپ اگر جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس تو وہ آلٹرنیٹ پلین آپ سے مانگتا ہے اور آپ کے پاس کیا پلین جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے آئی ایم ایف تو آئی ایم ایف کو جو پلین دیا ہے وہ ان ایشیوز پہ کہ جو ایم بیلنس ہے کس طرح اس کو ڈیل کریں گے آپ اس کمیوں کو دور کرنے کے راستے بتائیں جو حکومت پاکستان نے پیش کیے تھے اب آپ کو آلٹرنیٹ پلین دیں تب ہی جا کے بعد بنے گی اگر آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف چلانی ہے تو فائننس منسٹری کیا ضرورت ہے اگر ہمارے یہاں معلوم ہوں گا نا آپ کتنے باس علایت ہیں آپ نے انہیں پلین دینا اور اس پر عمل درامت ہو جائے گا صاحبی صاحب کل جیسا کہ ذکر کیا جماعت اسلامی ملک کے رہتجاز کرنے جا رہی ہے لیکن بڑی سیاسی جماعتیں ہمیں غائب نظر آ رہی ہیں وہ عوام کا حصہ نظر نہیں آ رہی سپیشلی نون لیک کی بات کی جائے تو کیوں وہ اتنی خاموش ہے دیکھیں بڑی سیاسی جماعتیں تو سارے ساری جماعتیں جو ہے اس عمل میں شریک ہے اور ان کے ان کو یہ پتا تھا کہ جو ڈیلے وہ کر رہی ہیں اور کر رہی تھی اقتدار میں رہتے ہوئے اور اس سے پہلے جو مقدر پارٹی رہی تھی ان سب کو یہ پتا تھا کہ یہ اب فیصلے جو ہے قیمت و قطعیون کے اور جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا جو ایک میکنزم ہے وہ کسی اور کے ہاتھ انہوں نے خود ہی اپنے تمام اختیارات ملک سے باہر اداروں کو دے دیئے وارڈ بینک بھی ہو سکتے آئے مف پی ہو سکتے اور ادارے بھی ہو سکتے ہیں تو بڑی جماعتیں تو میرے خیال میں اس قدر ان کی طرف سے اس لیے رد عمل نہیں آ رہا کہ وہ خود اس میں ملوث ہے لیکن میں اس طرح عرض کیے کہ اس دفعہ جو عوامی سطح پہ خود احتجاج کا جو سلسلہ شروع ہے وہ بہت ہی آہ پاورپل ہو سکتا ہے آپ جانتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں پانچ ستمبر کو بھی ایک بڑے احتجاج کا اعلان ہو آئے چس ستمبر کو بھی احتجاج کا اعلان ہو آئے روزانہ کی بنیادوں پہ مزید احتجاج بھی ہو رہا ہے اور اس کا سلسلہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے تو یہ احتجاج بلکل عوامی سطح پہ ہے عوام اس کے پیچھے ہیں تو اس لیے حکمرانوں کو مقتدر قوتوں کو اس نہج پہ قوم کو نہیں لے جانا چاہیے جہاں سے واپسی ممکن پر نہ ہو عوام پہ اتنا ہی بوجھ وہ ڈالے جتنا وہ برداشت کر سکتے دیکھے ایسے تو کبھی آیوب خان کے دور میں یا خیان کے دور میں اس کے بعد مشرف کے دور میں زیا کے دور میں بھی اتنی سفوکیشن اور اتنا گٹن کا ماحول نہیں بنایا گیا تھا کچھ عوام کو سانس لینی کی کچھ نہ کچھ گنجائش اکڑکی ایک دروازہ وہ کلہ رہنے دیا تھا اس دور میں تو ہم جس شعبے کو بھی دیکھیں وہ تمام شعبے جو ہے وہ آہ کنٹرولڈ ہے وہ عوام کی مرضی سے نہیں اپریٹ ہو رہے آپ کا سماج ہو آپ کی معیشت ہو آپ کی سیاست ہو ہر چیز جو ہے غیر مری ہاتھوں کے ہاتھوں میں ہے اور پھر جو کاکر صاحب کہہ رہے ہیں افغان ٹرانزٹریٹ واقعی سرحدی علاقوں میں ایک مسئلہ ہے لیکن یہ بھی تو پوچھے کہ اس سرحدوں کے نگفبان کون ہے میں اور آپ تو نہیں ہیں نا ان سے وہ پوچھے کہ کس طرح ہمارے ڈالر افغانستان جا رہے ہیں چینی کس طرح سمگل ہو رہی ہے ہماری مویشی کس طرح سمگل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ تمام تمام معاملات ہیں جو فوری طور پر تولیے طلب ہیں ہمیں اس وقت ایک بریک کے جانب بڑھنا اور بات کرنی ہے الیکشن کمیشن نے جلد دام انتخابات کے لیے ہلکہ بندیوں کا دورانیہ کم کر دیا ہے اب اس دورانیہ کے کم ہونے کے بعد کیا امکانات ہیں انتخابات جلد ہو پائیں گے اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد سٹے ویڈا اس ویلکم بیک ناظرین الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اب ہلکہ بندیوں کی اشاعت تیس نویمبر کو ہوگی اور ہلکہ بندیوں کے دورانیوں کو کم کرنے کا مقصد جلد الیکشن ممکن بنانا ہے آیا سب اس اقدام سے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جلد ممکن ہو پائیں گے بھئی ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے یہ خامخہ ہم نے الیکشن کا ناٹک نہیں کرنا سولہ ماہ میں تو قوم کا بینٹ بچا ہے آپ کیا چاہتے ہیں ہمارا پھر سے بینٹ بچ جائے ہمیں ایسی الیکشن نہیں چاہیے جس میں عزیزم مریم نواز کے سامنے وہ کون ہے لاہور کی ڈاکٹر یاسمین راشد کیا نام ہے اس کا رہی ہے یاسمین راشد جی جی وہ کھڑی ہو جائے یہ مطلب کی افورڈم کر سکتے ہیں ڈیرہ اسمائل خان میں وہ قبلہ ملانا فضل ارمان اس کے سامنے وہ کون ہے وہ لمبے بالوں والا گنہ پر صاحب وہ کھڑا ہو جائے شہد کی بوتل والے ملو ہو جائے وہ جو چھوک رہے ہیں کوئی سواد شواد کی پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے وہ وہاں پہ ہو جائے سارے ماں پہ ہو پختونوں کے شر سے ڈرو جو پختونوں نے اس بار کرنا ہے ہمارے سارے جو ہیں ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے ہمارے یاروں کا کیا بنے گا ساروں کا انہوں نے وہ کرنا ہے پختونوں نے اس بار کہ جو تاریخ میں رقم ہو کا ایک وہ ریفرینڈم تھا فورٹی سیون کا اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوگا تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم ویسی بسے الیکشن ہو جائیں ہمیں ایسے الیکشن نہیں چاہیں گے جب تک ہمیں زیال حق سے زیادہ گارنٹی نہ ملے پوزیٹیو مصبت ریزلٹ کی ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا اور تھوڑا ہے یہ شاید یہ جو ہے بجلی کے بیلاب جو سارا کچھ ہے وہ فلانا فلانا شگر مافیا افغانستان کو جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے وہ آپ نے اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ کر کے تو اس میں آپ الیکشن کرنا چاہتے ہیں کیا ہوگا وہ ایسے نہیں اور آپ نے کیا سمجھا اب اتنے بولیں یہ جو ہے ڈی لیمٹیشن سنسس آ گیا تھا نا بیچ میں پہلے کوئی نام لے رہا تھا سنسس کا آ گیا نا ڈی لیمٹیشن کوئی نام لے رہا تھا نہیں قانون کے کتاب اتنی پڑی ہے ہم ایک اور چیز نکال لیں گے ڈی لیمٹیشن کے بعد کچھ اور چیز ہوگی اور جب تک ایران کا سسٹم یہاں پہ نہ ہو ایران کا سسٹم ہے گارڈین کاؤنسل ہے ایک گارڈین کاؤنسل امیدواروں کی ویٹنگ کرتی ہے کہ کون الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا جب تک نیب کا اختیار نہ ہو یہ روشن دماغ آئی جی پنجاب جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جب تک یہ اور ایسے چو سائبان الیکشن پروسس میں شامل نہ ہوں ہم نے الیکشن کی طرف نہیں جانا ٹھیک ہے جہاں تک قوم کا تعلق ہے قوم بڑی مضبوط احساب کی ہے کتنے اس چھترال پورے سولہ ماہ میں اس کا ہوا ہے اس سے پہلے بھی وہ وہ آپ اس کرنے سے کرتے ہیں مندی ہے وہ جیسے آپ سولہ ماہ کو پچھلے پانچ سال میں ایسے ہوا تھا وہ آپ کی مطلب آپ کی ذہانت کو ہم داد دیتے ہیں آپ کیسے وہ ایسے وہ برجستہ آپ کرتے ہیں سولہ ماہ آپ وہ کرتے آئے نا ادھر 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 وہ ذہانت کسی کام نہیں ہم تو کہتے ہیں کچھ ہو یہاں لیکن ایسے یہ جو ہے یہ بلکل ڈی لیمٹیشن سینسس وغیرہ بلکل یہ فیلال ٹھیک ہے یہ جو دو تین ماہ کا دیا ہوا ہے دو تین ماہ کا دیا زیاو لاکھ نے بھی ایسے کیا تھا نوے روز میں انتخاب اور وہ ان سے بڑا مومن وقت اس وقت دور حاضر کا بڑا مومن کوئی نہیں تھا انہوں نے ایسے ایسے چھاتی پہ کہتے تھے نوے دن میں تو یہ جو ہے آئے گا جب تک وہ زمانت نہ ہو کہ وہ ڈاکٹر وہاں نہیں کھڑی ہوگی وہ چھوکرے سوات میں نہیں کھڑے ہوں گے وہ بالوں بالے سلمان صاحب الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی ہے ملاقات کی ہے ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ دورانیاں کم ہوا ہے اور اب جلد الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی ہے اس سے پہلا الیکشن کب ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں پتا تھا نا پتا تھا نا اس پروگرام میں بھی لوگ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی کون آ رہا ہے کس کو پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ساری تباہی اور بربادی تو اس عمل کے نتیجے میں ہوئی جب ایک ریل لیڈرشپ کو ایک جھوٹے مقدمے میں کوٹ سے سزا دلوائی گئی اس لیے کہ لانٹلے کے لیے راستہ بنانا تھا اور یہاں پر بیٹھ کے وہ لوگ اب انہیں حالات کا رخ دوسری سائٹ پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے کہا جاتا رہا تھا سیڑھییں لگ رہی ہیں ڈیکمہ ذراعت عرقت میں ہیں پورے پاکستان کے عوام نے دیکھا اور پھر سب کچھ کر کے بھی کہ ریاست بھی پیچھے کھڑی تھی اور زور بھی لگ رہا تھا بڑی بڑی پیشکشن بھی ہو رہی تھی اور صادق سریعت نہ ملی اوپر بھی اور اس پنجاب کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا تو پھر کیا ہوا لیکن آج کی صورتحال دیکھیں یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہے اور ہم بیٹھ کے اگر یہ سوچے کہ جی فلان پارٹی آ جائے گی فلان پارٹی اس وقت پاکستان کی سروائیول کا ایشو ہے اور سیاسی مسائل کا حل نمیشہ سیاسی ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی حل ہے اور اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر خطرات اور خدشات اور بہت سارے ہیں کہ جنہیں حالات میں الیکشن ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن وہ جو کہا گیا کہ چودہ دن کا وقفہ الیکشن فروری میں ہونے ہیں اور جب آپ جو پارٹی ہیں آج کہہ رہی ہیں کہ نوے روز کے اندر خاص طور پر پیپلز پارٹی جب پنجاب اور پختونخواہ میں نہیں ہو رہے تھے اسے کہ تمہیں کیوں نہیں یہ بات کی تھی اصل میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور ریزلٹ اس سے زیادہ کیا فیور ہوں گے کہ پاکستان کی بڑی پلیٹیکل پارٹی کا ابھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا تو آج وہ ان کی قیادت کرتے نظر آتے نا اپنا وزن پاکستان کے مسائل زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈالتے اور بات یہ کہ اسی طرح کی صورتحال کے اندر الیکشن دوزار اٹھارہ میں بھی ہوئے تھے جس نے تباہی اور بربادی پاکستان کے اندر کی ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ فیر الیکشن اور خاص طور پر الیکشن کمیشنر نے جو کہا تھا کچھ روز پہلے ہدایات جاری کی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ آج جو چودری پرویز الائی کے ساتھ ہوا ہے اور یہ جو تھری ایم پیو اور سولہ ایم پیو بات یہ کہ اسلام آباد کے اندر وہ کوئی حملہ کرنے جا رہے تھے وہ تو ان کو گھر پنچایا اور کس نے پنچایا ہائی کوٹ نے ریجسٹرار کو ساتھ بھیجا میرا خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات آپ کے سیاسی سسٹم اور جمہوری سسٹم کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے اور اگر پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ اب بھی نمشتہ دیوار نہیں پڑتی اور یہ جو بدلے کی سیاست ہے اس کو رواج دیا جاتا رہا تو اس پاکستان کے اندر یہ جمہوریت اور سیاست پھر خواب بن جائے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے تیسے الیکشن یہ بھی قبول کرنے پڑیں گے اگر دو تار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تھے نا تو یہ الیکشن بھی اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کی بقاہ اور سلامتی کو خطرات درپیش ہوں گے اس لیے کہ کوئی فورس آج پاکستان کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو عوام کی تاہید اور حمایت حاصل ہو اس سارے جہاں تک نعبت پہنچ گئے سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے راکٹ صاحب سے بھی جانوں گے کہ ان کی نظر میں الیکشن کب تک ممکن ہے اس بریک کے بعد سٹے وید ارز ویلکم بیک ناظرین ڈاک سب یہ بتائے گا کہ چودہ دسمبر کی بجائے تیس نویمبر کی تاریخ سے کتنا کو فرق پڑ جگا انتخابات پر بات یہ فرق تاریخوں سے نہیں پڑتا نیتوں سے پڑتا ہے آپ یہ دیکھیں کس کی کیا نیت ہے اور حالات پہ حالات سے فرق پڑتا ہے جو اس وقت پاکستان کے اقتصادی حالات ہیں جو ہم گلیوں اور سڑکوں میں دیکھ رہے ہیں ڈریں اس وقت سے کہ جب تک آپ یہ الیکشن کا سوچیں گے الیکشن بے مانے نہ ہو جائیں اس ملک کے اندر کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں وہ اس کے بعد یہ چیز ممکن نہیں ہوتی کہ ان کو ہم الیکشن سے سنبھال لیں گے باقی رہا یہ کہنا کہ وہ جلدی ختم کر رہے ہیں دیکھئے یہ فیصلہ اگست میں ہوا تھا نا سینسز کا اگست سیپٹیمبر اکٹوبر نومبر تین مینے اچھا اس میں ابھی اگر یہ ہلکہ بندیاں کر لیتے ہیں اگر ان کی بات پہ چلا جائے اول تو میرا خیال ہے نوبت ہی نہیں آئے گی وہ تو پھر اس کے بعد ہلکہ بندیوں پہ اترازات ہوتے ہیں پھر انہیں اترازات کی ایڈیوڈیکیشن ہوتی ہے لہٰذا اگر یہ کام چودہ دسمبر تک مکمل ہو جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگا اس کا بھی جو ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ آپ ریزن نکال لیتے ہیں ڈیلے کرانے کے لیے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کا constitution ایک دفعہ وائلیٹ ہو چکا ہے نائنٹی ڈیز کا اور اس کے کوئی consequences نہیں ہوئے ہیں دوسری وائلیشن اب ہو رہی ہے نائنٹی ڈیز میں اب دوبارہ election نہیں ہو رہا ہے ایک وجہ نکال لی نا تو اس کے بعد بھی اگر ڈیلے ہوگا تو کوئی اور وجہ نکال لیں گے election کے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ اور ہو جائے گا پھر اس ملک کے اندر تو مجھے نہیں معلوم میں مجھے تو اس وقت election اگر واقعی election ہو گیا تب ہی ہم کہیں گے کہ پاکستان میں election ہو رہا ہے باقی رہا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ election ہوگا اور ہوگا تو کب ہوگا کس طرح ہوگا کیوں کر ہوگا باقی یہ جو ہے نا exercises partyوں سے مل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ بے معنی exercises ہیں کیونکہ اصل چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ election کے لیے ایک داماد کیجئے بجائے اسے کہ ہم سے discussion ہو رہی ہے کیا discussion ہو رہی ہے ایک طریقہ کار ہے election کا آپ constituencies announce کریں دیکھیں نا یہ بھی کتنا sensibly انہوں نے کام کیا ہے کہ صوبوں کی سیٹوں میں فرق نہیں پڑا exactly یہ plant یہ جو census دی گئی ہے plant census تھی کہ صوبوں کی سیٹوں میں فرق نہیں پڑا ہے فرق صرف constituencies میں پڑے گا کیونکہ اگر صوبوں کی سیٹوں میں فرق پڑتا تو constitution منٹ کرنا پڑتا جو ہو نہیں سکتا تھا موجودہ حالات کے اندر لہٰذا جو اس طرح فائن ٹیوننگ سے election کو ایک خاص direction میں چلائے جا رہا ہے تو یہ عمل رکنے والا نہیں ہے اسی طرح election چلائے جائے گا اسی طرح ایک result برامت کیا جائے گا اور ڈریں اس وقت سے جب ہمارے حاکم یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان پنجاب میں پہلے لوکل گورنمنٹ کا election ہوگا اس کے بعد کوئی ہم دوسرا election کرائیں گے ماضی میں بھی ہم نے لوکل گورنمنٹ کے election کرائے ہیں جنرل زیاؤلحق کے دور سے ہمیں سبق لینا چاہیے جنرل زیاؤلحق نے ایسے مثالیں قائم کی ہیں جو میرا خیال ہے اب ریپیٹ ہونے کے امکانات ہمیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں چھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جانموز کے تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں سافی صاحب آپ کے پاس کیا information ہے election commission کا کیا ارادہ ہے کب تک election کروانا ہے میرے پاس تو کوئی خاص information اس حوالے سے نہیں ہے کچھ تجزیہ اس پہ کر لیتے لیکن پہلے آیاز صاحب نے دو مرتبہ پشتونوں کا ذکر کیا ایک دفعہ شرپسند ہم ٹہرے اور ایک دفعہ ہم بجلی چور ٹہرے تو میں نے صرف یہ اپنے محترم صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ صرف پشتون ہے جو آپ کی بجلی چوری کرتے ہیں کیا چکوال میں بجلی چوری نہیں ہوتی کیا چکوال میں ایسے اناثر نہیں ہے جو ریاست کے خلاف ہو یا ریاست ریاست کے خلاف انہیں نے کوئی کام یا اقدام کیا ہو پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں پورے پنجاب میں کیا اس طرح نہیں ہوتا سندھ میں نہیں ہوتا بولستان میں نہیں ہوتا کسی ایک قومیت کو ٹیک کرنا کبھی ان کو طالبان قرار دینا کبھی ان کو پورے کے پورے کو دہشتگرد کہنا کبھی ان کو شہر پسند کہنا کبھی ان کو بجلی چور کہنا میرے خیال میں یہ ذہنیت ٹیک نہیں ہے اس سے اس سے اجتناب اجتناب کرنا چاہیے میں آخری بات صرف آپ یہ الفاظ نہ کہیے میں کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا بجلی بجلی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ چور کہا یہ جو آپ انظام لگا رہے ہیں یہ غلط لگا رہے ہیں یہ غلط آپ لگا رہے ہیں اور ایسے نہ کہیں لیکن ہمارے ایک پشتون لیڈر نے جی آپ پھر ریکارڈنگ ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا سر خیر ہے اس میں چلے میں سمجھ گیا ہوں اس کو لیکن یہ پشتونی کے سر یہ لڑائی نہ ڈالے اس وقت انقلاب پنجاب کی طرف سے آنا چاہیے آپ کو نہیں ایسے کرنا چاہیے کہہ رہے آپ نے غلط کانٹیکس میں اس بات نہیں سر آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ الیکشن کو تبصرہ کیجئے جو جو بات ہو رہی ہے اگر وہ کسی پارٹی کی طرف ان کا اشارہ ہے تو پشتونوں کے کون سے شرط سے پنجاب کو نقصان پہنچے مجھے تو وہ بتائے نا کہ پشتونوں کے شرط سے بچا جائے جن کے شرط سے بچنی کی دعائی ہو تو وہ شرپسند ہی ہوتا ہے نا میں تو یہی لیکن والی خان نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اگر واقعی کوئی آہ ہرانا چاہتا ہے یا سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو آخری لڑائی پنجاب کی سرزمین سے ہی لڑی جائے گی جب آپ خود بیٹے ہوں گے اپنے ہجروں میں اپنے ڈیروں میں اور ہم پشتون آج بھی دیکھے کل جانی خیل میں ناو فوجی شہید ہوئے اس وقت پہ آرمی چیف جو ہے بنو میں موجود ہے وہاں پہ جو سیول سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ترمل ہتیاروں سے مارا جاتے تو پشتون رییکٹ نہ کرے تو کیا کرے آپ کو صرف وہی نظر آتے ہیں سبھ سبھ آیاد صاحب نے کلیریفائر کر دیا ہے کہ ان کا مطلب وہ نہیں تھا جس طرح سے آپ اس بات کو لے رہے ہیں پروگرام کا وہ ختم ہوا جاتا ہے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انچاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ